بھارتی کپتان روے سرما نے ٹوز جیتا ہے اور ٹوز جیت کے لے لیا ہے پہلے بھلے بھاجی کا فیصلہ کہیں نہ کہیں آج رنوں کی برسانت ہونے والی ہے جب جب کپتان ٹوز جیتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ پہ کچھ بڑا ہوتا ہے اور پہلی وال مدو سنکہ کریں گے سامنے روے شرما پہلی وال پر کیوں ہی والروم بنایا کٹ کیا اور چوکا پر ٹو رہیں گے کیا بات ہے پہلی وال پہ آ گیا ہے چوکا سری لنکائی ٹیم اب کیا کرے گی اور گیندباج کو کئی نہ کئی لگاتار گیندباجی میں بیریسن دکھانے پڑیں گے کرنے پڑیں گے کبھی کچھ بات بنے گی پہلی وال پہ چوکا روے شرما نے دھما کے دار انداز میں لگایا ہے مدو سنکہ لیپ ٹام میڈیم گیندباج ہیں اور اب ایک بار پھر سے دوسری وال کریں گے مدو سنکہ بہت ہی رومانچہ کی یہ مقابلہ ہمیں نظر آتا ہوا دوسری وال روے شرما پہلی کنے کا پریاس نیچے فیلر اور یہ لیجے آج گپتان کا بلہ نہیں چلا ہے مدو سنکہ نے کمال کر دیا ہے اور روے شرما پابیلین چلتا بنیں گے دیکھئے بہت اوپر بول تھی فیلک کرنے کا پریاس جو بول کی گتی تھی اور بلے میں چپ بول آئی کلکل بھی ٹائم نہیں کر پائے اور ایک اچھا کیچ یہاں پہ شوٹ اسکوئی لیک پہ نوینہ آت تو سارا دورہ روے شرما نے بنائے ماتر چار رن بھارتیہ ٹیم سنگ ٹو میں نظر آتی ہوئی لیکن اب آ گئے ہیں ورات کوئلی بلے باجی کے لیے بھارتیہ ٹیم کے سرف سریشٹ بلے باج اور اب مدو سنکا پہلا وکیٹ لے کے کس پرکار سے ان کا اب اپروچ رہتا ہے سامنے بلے باجی یہ اسس بھی جذبال کر رہے ہیں جیہاں اور اب مدو سنکا دیکھنا ہوگا جذبال کس پرکار سے کھیلیں گے ان کے اوبر میں تیسری وال کا موقع استعمال لیچے فیلڈر موقع تھا یہ موقع بنانا چاہیے تھا یہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا یہ فیلڈنگ کرنی چاہیے تھی دیکھیں مس جج کر بیٹے ہیں سری لنکا کے فیلڈر جیہاں بلکل سمجھ نہیں پائے اور دیکھیں کپتان لگا تارگین بات سے کر رہے ہیں باتچیت اور یہی کارن ہے کہ بڑھیاں طریقے سروات کری ہے سری لنکا ٹیم نے پہلا وکیٹ بہت جلدی گرا دیا ہے بھارتیہ ٹیم کا یہ اسس بھی جذبال ایک رسکی شاٹ کلا پچھلی وال پہ حالانکہ بال بال وجہ لیکن چوکہ مل گیا ہے بھارتیہ ٹیم کا سکور آٹھ رن زیرو وکیٹ کے نقصان پہ جیہاں تیار ہیں اسس بھی جذبال اب کیا کریں گے ایک بار پھر سے قدمو کا استعمال اور انت میں صرف اور دیکھئے بہت زیادہ ماترہ میں اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے دونوں ہی ٹیم کے پرسنسک آئے ہیں لیکن یہ شاٹ دیکھئے بلکل انت میں دسا دکھائی آنگے وڑ گئے تھے لیکن بل باج کو فالو گیا تھا گین باج نے لیکن چیزبال نے کیا بات ہے کمال کا یہ شاٹ ہے بڑھیا انداز میں کھیلا ٹائمنگ اتنی لاجباب تھی یہ وانڈی لائن کے باہر ہی جا کے گری تھی وال اور دیکھئے درسک دیکھئے بہت زیادہ ماترہ میں آئے ہیں پانچ بھی وال مدوسنگ کا سامنے جیزبال ہیں جیہاں کہیں نہ کہیں اوہوہو کیا بات ہے فلٹاس فال کو سیدھا بہترین انداز میں کیا کمال کی ٹائمنگ تھی یہ کیا ساؤنڈ کتنا پیارا شانڈ ہمیں دیکھنے کو ملا جیزبال کی بلے بازی میں کیا بات ہے آج چہل قدمی دیکھنے کو ملتی ہوئی بڑھیا بلے بازی اور دیکھئے کتنا بلکل بلے کے بیچو بیچ آئی تھی وال اور یہاں پہ کوئی بھی موقع نہیں سری لنکائی فیلڈرز کے پاس بڑھیا بلے بازی انتیم بول کریں گے مدوسنکا دیکھئے پہلا وکیٹ آیا جرور تھا لیکن بڑھیا باپسی جذبال نے کر کے دکھائی ہے اور اب انتیم بول کری جائے گی دیکھنا ہوگا انتیم بول پہ کیا کریں گے اوہ اس بار کل آئیوں کے شار اس کو لکی دشتہ پہ کھیلا پہلا رن تیجی سے دوڑا ہے دوسرے کے لیے بھاگ گئے ہیں تیسرے کے لیے جانا چاہے رہے تھے لیکن اس کے پہلے ہی وال چلی جائے گی بانڈی لائن کے باہر اور یہ دیکھئے پہلے اوور کی سمابتی کے بعد بھارتی ہے ٹیم نے چوبیس رن بنا لیا ہیں سری لنکائی گین باجوں کے چھکے چھڑا دیئے ہیں یسس بی جذبال نے کرنا رتنے دوسرا اوور لے کے آئے ہیں کیاں بہت ہی مت پونڈ یہ اوور رہے گا دوسرے اوور کی پہلی وال کرنا رتنے کریں گے ویرات کوئلی قدب کا استعمال اور ڈی پوائنٹ پہ چڑھا ہے لازواب شوٹ چہرن کے لیے اوہوہو ویرات کوئلی فل فوم میں نظر آ رہے ہیں کیا بات ہے بڑیا بھلے باجی ہے یہ کمال کا پردرسہ نے لازواب بھلے باجی ہے خدموں کا استعمال جس طریقے سے کیا جا رہا ہے جیہاں چھے رن بنا دیئے ہیں دوسرا اوور چل رہا ہے تیس رن ہو گئے ہیں بھرتی ہے ٹیم کے ایک بکٹ کے نقصان پہ رائٹ آم میڈیم گیند باج کرنا رتنے پہلی وال پہ ویرات کوئلی کا ویرات انداز میں شروعات اور چھکا اور دیکھئے گراؤنڈ کیا بہترین جیہاں آپ دوسرے اوور کی دوسری وال کری جائے گی سامنے ویرات کوئلی ہیں اور دیکھئے آج بھرتی ہے بلے باج اور کیا بات ہے ویرات کوئلی چھا گئے ہیں ایک اور چھکا ایک بار پھر سے قدموں کا استعمال کیا بات ہے کیا بات ہے یہ دیکھئے بلکل آنگے آ گئے تو پوری طاقت چھوک دی تھی اس شوٹ میں ویرات کوئلی نے اور یہی تو انداز ہے ویرات کوئلی کا کینگ کوئلی کا کیا شوٹ ہے اس شوٹ کو آپ جتنی وار بھی دیکھیں گے اوہ کیا شوٹ ہے ویرات بڑیا شوٹ بڑیا بلے باجی اور اب دیکھنا ہوگا کس پرکار سے گین باجی کری جائے گی سری لنکا ہی گین باج کی کیونکہ لگاتار مہنگے ثابت اوہ یہاں پہ اپیل ہے مجھے لگ رہا ہے بال پہلے بلے پہ لگی ہے اوہ فلٹوس بال چھوک گئے ہیں ویرات کوئلی ایسا ہم بہت کم دیکھتے ہیں یہاں بال بلے پہ لگی تھی اور یہی کارنٹا ایمپار نے نوٹ آؤٹ دیا ہے یہاں کرنا رتنے ایک بار پھر سے تیار ہیں ایک بار پھر سے تیار ہیں اوہ ویرات کوئلی ایک بار پھر سے چھوک گئے ہیں اوہ کہیں نہ کہیں آپ پہ گین باج کی دھماکے دار بافسی کرنا رتنے یہاں بڑیاں بافسی ہے کرنا رتنے کی اور اب پانچ بھی وال کری جائے گی ویرات کوئلی اچھا کھلک دکھا رہے تھے لیکن اچانک سے اور یہ لیجے ایک اور چوکہ ویرات کے بلے سے اب زیادہ ویرات کو روک کے رکھ نہیں سکتے یہ بلے واج خاص ہے آپ نے دو وال بیٹ کر آئی ہے لیکن اب زیادہ دیر تک نہیں اور دیکھیں کتنا خوبشورہ شارٹ کھیلا ہے کنگ کوئلی نے ویرات کوئلی نے چھے برچہ سنداز میں دوسرے اوبر کی انتن بول کرنا رتنے کریں گے ویرات کوئلی وڑیاں کھیلے ہیں لاجباب کھیلے ہیں کوئی دورہ نہیں ہے یہاں پہ اوہ اس بار دیکھئے ڈیفینسیف شارٹ کھیلے گئے انتن بول پہ تو دو اوبر میں مات رویسرن بنا پائی ہے بھارتے ٹیم اور مئی ستیکشنا آگئے ہیں گے انتباجی کرنے کے لئے جیہاں منی ستیکشنا آتو گئے ہیں اور اب تیسرے اوبر کی پہلی بول کھڑی جائے گی جیہاں اور اب دیکھنا ہوگا جیس وال اس پر کار سے کھیل دکھائیں گے اوہو کیا شاٹ ہے یہ کیا بڑیا بلباجی ہے لاجباب انداز میں جڑ دیا ہے چھکا اور یہی تو خاص بات ہے یہاں پہ بھارتیہ ٹیم کی کیا لاجباب شاٹ کھیلا ہے کیا بڑیا بلباجی کر کے دکھائی ہے نشتیہ شاٹ وہترین ہے لاجباب ہے اور اب دیکھیں یہاں سے بھارتیہ ٹیم نے چھالیس رن بنا لیے ایک بکھیٹ کے نقصان پہ تیسرا اوبر تیکشنا کر رہے ہیں پہلی بول پہ چھکا آیا ہے جیس بال نے کہیں نہ کہیں وہ کھرنامہ تو کر کے دکھا دیا ہے پہلی بول پہ چھکا جڑ کے اور اب دیکھنا ہوگا کس پرکار سے کھیلیں گے تیکشنا کریں گے ایک اور بول اوہ یہ دیکھئے مجھے لگ رہا یہ پویلین جانا پڑے گا اچھی ہاں کچھ الگ انداز میں شاٹ کھنے کا کیا تھا پریاس لیکن نہ گیپ دونڈ پائے نہ ٹائم اچھا کر پائے اور یہ دیکھئے آپ سلو موسر میں دیکھئے کس پرکار سے جذبال آؤٹ ہوئے ہیں یہ دیکھئے وہ اب شائٹ پہ چلے گئے تھے اور سیدھا فیلڈر کے آتوں میں کیچ دیا ہے اچھی بلے باجی کری تھی آج جذبال نے لیکن پویلین جانا پڑے گا ان کو خیرن بنائے اور پویلین جاتے نظر آئیں گے اور اب یہ لیجئے رنکو سنگ آ گئے ہیں بلے باجی کرنے کے لئے تیکشنا آخر کار ایک بیکیٹ ان نے چٹکا ہی دیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا مجھے لگ رہا یہ بھی بیکیٹ ہو سکتا ہے جی ہاں ایک اور بیکیٹ بارتی اپاری لڑکھڑاتی نظر آ رہی ہے تیکشنا کے سامنے اور ایسا تو بلکل سوچا نہیں تھا لیکن بھارتی اپاری بہت زیادہ مصیبتوں میں مسکلوں میں نظر آتی ہو اس وقت بہت ہی اچھی گندواجی تیکشنا کی سمجھ نہیں پا رہے ہیں رنکو سنگ اس بار ان کا بلہ نہیں چلا چیر اور ان بنائے اور پویلین جاتے نظر آئیں گے اور اب دیکھیں سپم دوبے آ گئے ہیں بلے باجی کے لئے بھارتی اپاری لڑ کھڑا گئی ہے تین وکیٹ گر گئے ہیں توج جیتا تھا روش شرمانے اور اب یہاں سے دیکھنا ہوگا کیا انڈیا کی ٹیم کم سے کم سورن تو بنانے چاہیے اور دوستو ایک بار آپ سبھی سنرود کریں گے لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں شہہ ہند لکھنا بالکل بھی نہ بھولے شٹائک پہ کون ہے شٹائک پہ ورات کوئلی اب آمیں بال نیچے فیلڈر اگر یہ کیچ ہوتا ہے جی نہیں کیچ چھوڑ دیا گیا ہے کیچ چھوڑ دیا گیا ہے یہ بہت بڑی گلتی اور اگر یہ کیچ اگر ہو جاتا نہ صرف ہیٹرک ہوتی بھرات کوئلی کا ویکیڈ مل جاتا حالانکہ بھرات کوئلی بہت زیادہ اونچی گئی تھی بھرات کوئلی نے چھکا لگانے کا پریاز کیا تھا اور یہ دیکھئے ملکل بہنڈری کے کنارے پہ کیچ چھوڑا بال بال بچے ہیں تین رن لے لیے بھارتیہ ٹیم نے انہیں چاس رن چوتھے اوبر کی پانچ تیز اوبر کی پانچ بھی بال بڑا پرہار سی بم دوبے کیا بات ہے کمال کی شروعات اور دیکھئے چھکے کے ساتھ انہوں نے شروعات کری ہے دیکھئے سمجھ جائیے کی بہت ہی بڑیاں بہت ہی بڑیاں یہاں پہ پردرشن سی بم دوبے کے دورہ مانچ بال او چکی ہیں اور اب انتیم بول کری جائے گی تیز اوبر کی دیکھنا دلچسپ رہے گا کیا کریں گے سی بم دوبے انتیم بول پہ اور یہ لیجئے بڑا پرہار کڑا پرہار چھہرن سی بم دوبے نے بھارتی پاری کو پٹلی پہ لا دیا ہے یہاں پہ چھکے لگا کے دو نوبان تو سارا ان کی گیند باجی دیکھنا دلچسپ رہتا ہے لگ بگ لسد ملنگا کے سٹائل میں گیند باجی کرتے ہیں پر آج بہت کچھ نرور کرے گا رائٹ ام فاسٹ بولر ہے نبین تو سارا نوبان تو سارا ماب کرے گا رائٹ ام فاسٹ بولر سامنے کنگ کوئلی ویرات کوئلی بہت کچھ نرور کرے گا یہاں پہ اہلی بول یہاں پہ ویرات کوئلی قد موقع استعمال کنیکشن بنا نہیں اس بار ایک ہی رن ملے گا آج کئی نہ کئی ویرات کوئلی بھی بھلے باجی زیادہ اچھے زکر نہیں پا رہے حالکہ کی شروعات اچھی کری تھی انت بہت مطپور رہتا ہے اور یہاں پہ ویرات کوئلی تھوڑا سا جوشتے نظر آ رہے ہیں یہاں ایک بار پھر سے تیار ہیں گیند باج نوان تو سارا اس بار بھی کنیکشن بنا نہیں ہے اس مقابلے میں گیند باجی لا جواب ہوتی ہوئی اور مجھے لگ رہا ہے ویرات کوئلی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈائریکٹ اٹ ہے اور ڈائریکٹ اٹ ہوتا ہے بہت ہی قریبی معاملہ ہوتا ہے اور مجھے لگ رہا یہ تو پویلین جانا پڑے گا کنکوہلی کو مجھے تو آؤٹ نظر آ رہے ہیں یہ لیجے ویرات نے بھی اپنا ویکیٹ گبایا آج بھارتیہ ٹیم بہت خراب پردسن کرتی ہوئے اور دیکھیں مجھے لگ رہا یہ انتم جوڑی رہے گی بھارتیہ ٹیم کی میدان پہ کھوٹے اوبر کی تیسری وال نووان تو سارا ایک رن دیا ہے ایک بار پھر سے بڑا چھوٹ کرنے کا پریاز نیچھے فیلڈر لیکن کیچ چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پہ آلاوڈ کرنے کا پورا موقع تھا بھارتیہ ٹیم کو لیکن سری لنکائی فیلڈر دورہ بہت خراب فیلڈنگ یہاں نیچی تھی ہے بہت خراب فیلڈنگ ہے میں سبستہ ہوں آؤڈ کرنے کا پورا موقع تھا لیکن گبایا یہ دیکھئے خراب فیلڈنگ کیچ آ نہیں پایا اس اوبر میں آئے ہیں ماتر دورن بھارتیہ ٹیم لگاتار جوشتی ہوئے اس مقابلے میں اور دیکھئے تو سارا نے کمال کی گنباجی کر کے دکھائی ہے اور اب ساری جمہداری سیبم دووے کے اوپر ہے سیبم دووے بڑے شوٹ کے لیے کا اس بار کنیکشن بھی بنا ہے اور پھرابت بھی کریں گے بڑا شوٹ چھہرن کے لیے ایک سو شبیس میٹر کا چھکا جڑا ہے بہت بڑا شوٹ اور دیکھئے فرن فوڈ وہاں نکالا بہت چھادا چوج رہی ہے بھارتیہ ٹیم اور اس بیچ اس پرکار سے شوٹ آنا ہی نہ کئی آتھ میں بسواس بڑھائے گا کوتھا ہوگا لگاتار جاری ہے پہلی بانڈری آئی ہے سوبر میں اور میں تعریب کروں گا سیبم دووے کی جس پرکار سے اپنا پردسن دکھا رہے ہیں اور یہ لیجے فل ٹاس بول لگات کی اوپر سے جڑ دیا ہے ایک بار پھر سے قرار اپنا اور چھہرن کے لیے تو سارا کو کہیں نہ کہیں یہاں پہ پہنچا دا پٹائی انتم کی بولوں پہ آتی ہوئیں سیبم دووے بڑیاں بلے باجی کرتے ہوئے پردرسن اللہ جباب کمال کا اور دیکھیں یہاں پہ سامنے کی طرف زیادہ درسک بیٹھے نہیں ہیں تو سارا اب انتم بول کریں گے چوتھے اوبر کی اور اس کے بعد انتم اوبر آنا رہے گا اور اب دیکھنا ہوگا سیبم دووے کیا کرتے ہیں انہوں نے مقابلے میں بابسی کر آئی ہے اور ایک بار پھر سے چھکا جھڑ کے رنوں کو اب پہنچا دیا ایک کیاسی رنوں تک لاجواب بہترین کمال کا پردرسن میں سوستہ ہوں بھارتی اٹین کے برواس سیبم دووے کے دورہ اور اب انتم اوبر دیکھنا دلچسپ رہے گا ایک بار پھر سے سپن گن باج کو لے کے آنا یہ ماسٹر سٹروک ہو سکتا ہے کپتان کا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مہیست اکشنہ نے کمال کیا تھا جیہاں یہاں پہ پانچ بے اوبر کی پہلی وال پھری جائے گی اور جتے شرما کے بلے سے اس بار بڑا شورٹ چھے رن کے لیے خربوجے کو دیکھ کے خربوجہ رنگ بدلتا ہے وہ کعابت ہم نے سنیتے آج ہم نے دیکھ لی ہے سبم دووے کو دیکھ کے اب جتے اس کا بلہ بھی چل پڑا ہے بڑا شورٹ بڑیا شورٹ لاجواب بلے باجی ایک اور چھکا آتا ہوا بھارتی ہے پاری میں کہیں نہ کہیں زیادہ زیادہ رن بنانے کا پریاز کرے جائے گا اس اوبر میں کیونکہ انتم اوبر ہے اور رن بہت کم بنائیں بھارتی ہے ٹیم نے تو کیا بات ہے پہلا چھوٹ آف سائٹ پہ دوسرا چھوٹ آن سائٹ پہ چاروں دساؤں میں اپنا رنگ جمعیا ہے بھارتی ہے ٹیم نے بھارتی ہے بھلے باجیوں نے جتے شرما نے یہ بہترین پر درسان ہے میں سمجھتا ہوں بھڑیاں طریقے سے شرما کو کھیلا رن بنائے چھکا جڑا ہے تو اب ایک بار پھر سے پانچ سبے اوبر کی تیزری بال کری جائے گی اوہ ایک اور بڑا شرما یہاں پہ پہ گیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ لیجے بھارتی ہے پاری زیادہ لمبی چل نہیں پائی ہے آف شائٹ پہ ڈھکیلا تھا بال کو یہ دیکھیں اچھا کیچ ہے اور میں سبستہ ہوں کیا بھارتی ہے ٹیم یہ مقابلہ جیت پائی گی کیونکہ پانچ کے پانچ بکیٹ گبا دیئے ہیں اور دیکھیں آج بھلے باجی چلی نہیں ہے اور اب دیکھنا ہوگا سری لنکا کس پرکار سے بھلے باجی کرے گی کیونکہ بہت مہتپور یہ مقابلہ رہے گا بھارتی ٹیم کا سکور زیادہ بڑا نہیں ہے عرصدیف سنگھ پہلی بول کریں گے سری لنکای بھلے باجی نسان کا تیار ہے پہلی بول اچھا پول چھوٹ اور چارن چارن اور اچھی سروعات اب انتیس پہ چاہیے نبوے جس سروعات کی عابض سکتا تھی وہ سروعات مل گئی ہے سری لنکای ٹیم کو اور چبر چرس انتاز میں بھلے بازی سری لنکای بھلے باجو کی عرصدیف سنگھ تیار ہیں دوسری بول کریں گے یہ بھی گوڈ لینڈ پہ ہے اس بار کلائیوں کے سارے ہائن لیک کی دساپے بول کو ڈھکیلا ایک رن ملے گا اس بار جسل منڈیس کس پرکار سے کھیلیں گے ان کی بھلے باجی دیکھنا بھی نرور بہت کرے گا اور یہ لیز ایک اور بڑیا شوٹ ایک اور ایسا بھلے باج سری لنکای ٹیم کا جنہوں نے چوکے کے ساتھ کریے سروعات کیا بات ہے پہلا اوور چلتا ہوا چوتھی بول اوہ چھوک گئے ہیں اچھی ڈیلیوری اس بار پوری طریقے سے چکمہ کھائے اور رویس سرما کو دیکھئے انہیں پتا تھا کہ آؤٹ ہو سکتے تھے سری لنکا کے لئے ابھی بھی آسان ہوگا نہیں پانچ بھی بول پہ ڈھکیلا ایک ہی رن ملے گا یہاں دوستو جنہوں نے لائک کیا نہیں ایک بار لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے انتم بول ہے یہ اوہ چھوک گئے ہیں انتم بول پہ